موسیقی الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھا دیا انیس بڑی سیاسی جماعتوں سے سربراہ آج تلب نوٹس جاری پارلیمنٹ میں مجود تمام سیاسی جماعتوں کے دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک کے بینک اکاؤنس کی چھانبین بھی کی جائے گی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست پر نوٹس جاری کیے ایوانہ والا کا الیکشن اتحادیوں میں بھی ٹینشن سینٹ ٹکٹ پر وفاق کے اکمران جماعت بلوچستان کے اکمران پارٹی سے ناراض تحریک انصاف نے رہنماؤں کے اعتراض پر عبدالقادر سے ٹکٹ واپس لے لیا بی اے پی نے عبدالقادر کی حمایر کا اعلان کر دیا وزیراعلا جان کمال کا بلوچستان عوامی پارٹی اور تحریک انصاف کا مشترکہ پارلیمانی بورڈ بنانے کا مطالبہ سینٹ الیکشن کراچی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا وزیراعلا حسین مراد علی شاہ متحریک مراد علی شاہ نے راکین پارلیمان پختون امائدین کے وفود سے ملاقاتیں کی ملاوال ہاؤس کراچی میں کل ارکان اسمبلی کے عزاز میں اشائیات دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی سیری لنکن ہم منصب سے ملاقات وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوئے جنوبی ایشیا میں معاشی استقام اور امن کے لیے مل کر کام کرنے پر بات چیت مختلف شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق سیاست سنمایہ کری تعلیم اور ٹکنالوجی کے شعبوں میں ایم آز یوز پر دستخد وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر میں کہا کہ سیری لنکن وزیراعظم کے ساتھ مختلف امور پر بات چیت ہوئی وزیراعظم عمران خان کی سیری لنکا کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت کہتے ہیں پاکستان سی پیک کا اہم جز ہے جو لاقعی روابط کے فروغ کی نئی رہیں کھولے گا سی پیک کے ذریعے رابطیں وسط ایشیا اور سیری لنکا تک بڑھائے جا سکتے ہیں سیری لنکن وزیراعظم راجہ پاسی کا اردو میں ٹویٹر کہا عمران خان کا دورہ دونوں ممالک کے تعلقات کو فروغ دے گا مردم شماری کے نتائج پر سیاسی جماعتوں کے خدشات وفاقی حکومت نے بارہ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ڈپٹی چیئرمن منصوب آبندی کمیشن جہانزیب خان کمیٹی کے سربراہ مکرر ایمن زبیر سربر گوندل ڈاکٹر جی ایم آرف محمد نظام الدین خواجہ مذر جمال اور دیگر کمیٹی میں شامل کمیٹی دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے نتائج ڈیٹا کلیکشن اور دیگر معاملات کا جائزہ لے گی فی ٹی ایف کا ایک بڑا تقاضہ پورا کرنے کے اقدامات فورم کرنسی کی خرید و فروغ اب ڈیجیٹل ریکارڈ کے وغیر نہیں ہو سکے گی ذرائع کے مطابق اس زمن میں پیر کو ویٹیول فی ٹی ایف اجلاس میں پاکستان نے یقین دہانی کرا دی پی ایس ایل کے چھتے سیزن کا رنگا رنگ میلہ جاری آج پھر بڑا مقابلہ ہوگا کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ زور کے جوڑ کے لیے تیار میچ شام سات بجے نیشنل سٹریڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا دونے ٹیم اپنے پیدائی میچ جید کر بھرپور پرفارم میں ہیں